تقریباً تین ہزار سپانے جو آج دنیا میں بولی جاتی ہیں در ہے کہ صدی ختم ہونے تک خاموش ہو جائیں گی پاکستان میں بہتر میں سے 28 زبانی خطرے سے دوچار ہیں ساتھ غیر محفوظ ہیں پندرہ یقینی خطرے کا شکار ہیں چھش شدید خطرے سے دوچار ہیں ثقافت و روایت اور حکمت کے کنمول خسانے سے ہم محروم ہونے والے ہیں کیونکہ اسے زبط تحریر میں نہیں لائے گیا دم توڑتی ان زبانوں کو بچانے کے لیے ایف ایلائی نے ان چار زبانوں کے حروف تحجی کی کتابیں اور مجموعہ الفاظ تیار کیے اور لوگ داستانوں کے مجموعہ ترتیب دیئے جنہیں مقامی اور قومی سطح پر پھیلایا گیا اس کام کو جاری رکھنے کے لیے ایف ایلائی نے متعلقہ کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی لنگوست تیار کیے ہمارا مقصد اپنی زبانی روایات شاعری محابروں اور لوگ دستانوں کا تحافظ ہے دو یا تین زبانوں پر مبنی لغت تیار کرنا اور مادری زبانوں میں تعلیم کے پرگراموں کے ذریعے پڑھنے اور لگنے کی صلاحیتیں مہتر بنانا ہے تمام تر سرگرینوں کا ایک ہی نظر لائن ہے کہ اپنی استقافتی دولت کو تحفظ اور تحریری شکل دی جائے جو اس مقامی زبانوں کی شکل میں ہماری میراث ہے اور جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں میرا نام حسام الدین ہے میں ایک سکول ٹیچر ہوں اور میں اسلاق پرابکہ رہنے والا ہوں مجھے اپنی زبان سے پیار ہے لیکن میں اسے لکھ نہیں سکتا تھا یہی سوچکار میں فل آئی کے میشن کا حصہ بنا اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی کہ اب نہ صرف میں اپنے بچوں کو بلکہ پوری کمیونٹی کو اپنی زبان میں پڑھا سکتا ہوں پہلے حصے میں ہر کمیونٹی سے دو دو افراد کو منتخب کیا گیا جنہوں نے دو ہفتے کے تربیتی پروگرام میں حصہ لیا ان لوگوں کو پھر کمیونٹی لنگویسٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تربیت مکمل کرنے کے بعد ان لنگویسٹ نے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر وہاں ورکشاپ میں منقض کی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ثقافت میں نئی روح پھونگ دیں ایف ایلائی کی کوششیں جو ہیں بلا شبہ لائق تحسین ہیں جن کے ذریعے مختلف زبانوں کے بولنے والے اور خاص کر ان زبانوں کے بولنے والے جن میں لکھنے پڑھنے کا اب تک ویواز نہیں تھا اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنی زبان میں لکھ سکیں پڑھ سکیں اور اپنی زبان کا لوگ ورسہ محفوظ کر سکیں اس تجربے کے ذریعے ہماری نئی نسل اپنی مادری زبان پر فخر کر رہی ہے اور یہ فخر جو ہے مستقبل میں اس زبان کو استہارہ دینے کے لیے بہت ضروری ہے ایسا نہ ہوا تو یہ زبانیں خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں اور یہ مادومیت کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے میرا نام اسمت اللہ دمیلی ہے میرا تعلق وادی دمیل چترال سے ہے اور میری مادری زبان کا نام دمیلی ہے جو اس وادی میں بولی جاتی ہے ہماری عمر گزر گئی ہے یہ زبان بولتے بولتے لیکن اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا کہ ہم اس زبان کے ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے تھے ایف اے لائی کی کوششیں رنگ لا رہی ہے اور اب حالات پہلے سے بلکل مختلف ہے ان ورکشاپوں کی نتیجے میں ہمارے لنگویسٹ نے خاص طور پر تیار کیا گیا ویس سے سوفویر استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنی زبانوں میں ایک ڈیٹا بیس تیار کیا ایف اے لائی نے مجموعہ الفاظ کی چار کتابیں اور حروف تہچی کی چار کتابیں شائع کی جبکہ ہر زبان میں لوگ داستانوں کی چار آڈیو سیڈیز تیار کی گئی ہیں میرا نام ناسیر اللہ ناسیر ہے میرا تعلق آرندو خاص لوئر چترال سے ہے جو کہ یہ اپنیزتان پاکستان بارڈر پر واقع ہے ہماری مادری زبان گورباتی ہے ایف اے لائی نے وکر دکھایا جو ہم ساری عمر نہیں کر پائے یو اے سیٹ کا بھی شکریہ جنہوں نے غور کیا جس کی توقع آپ اپنے کی خیر خواہ سے کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی ہماری نسل در نسل حکمت کو محفوظ بنانے میں مدد دی جسے اب ہم اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ ان زبانوں کو تحریری شکل دینے کی کوششیں چترال اور سوات کی مقامی زبانوں کی تحفظ کی جانے پہلا قدم ہے جن سے اس علاقے کی روایت اور علم و دانش کو تحفظ ملے گا